موسیقی 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 ٹاپک جس پہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بات کرتا بہت ضروری ہے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے ہم سب کا مسئلہ ہے ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہم وسیلہ ڈھونڈنا پھرتے ہیں ہمیں اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے جب ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں پھر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے وسیلے سے مانگتے ہیں ان سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قلب ہے ہے نا تو جب ہم ان وسیلوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ان وسیلوں سے مانگنے لگتے ہیں پھر ہماری کوئی دعا پوری نہیں ہو جاتی پھر ہم گمراہ ہونے لگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا وہ وسیلہ بالکل صحیح ہے وہ ہمیں ڈھونڈ کے نکالیں گا ہماری دعاوں میں بھی تنی طاقت لیے اس کی دعا زیادہ بہتر ہے وہ بابے سے بھی کام نہیں بنتا وہ آنٹی ٹھیک تھی اس نے تو میری پھپی کا جن بھی اتار دیا تھا پھر ہم مدر بھاگ پڑتے ہیں ہوتا ہے نا یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اسی مارچرے میں ہو رہا ہے آپ کی گھر کا بھی یہی مسئلہ ہوگا جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بندش کا سامنا کسی کی رکاوٹ کسی کا رشتہ کسی کا کچھ کسی کا مسئلہ ہم وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں دنیاوی وسیلے بھی اور دینی وسیلے بھی ہم ڈھونڈنا شروع جاتے ہیں تو آج ہم بات کر دیں گے دنیاوی وسیلوں پہ بھی اور ان وسیلوں کے لیے جن سے واقعی ہمیں مانگنا چاہیے اور جن وسیلوں کا ہم جب واسطہ دیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ دعا ہماری رد ہو ہی نہیں سکتی بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو آج ہم وسیلے کے ساتھ اپنے مانگنے کے طریقے کو درست کرتے ہوئے سوچیں گے کہ جو دعا میں اپنے لیے کر سکتی ہوں وہ آپ نہیں کر سکتی کیونکہ تکلیف مجھے ہے آپ کو تو نہیں ہے کہنا بہت اچھی بات ہے سب سے کہو یہ سب کہتے ہیں کہ دعا مانگو آپ میرے لیے دعا مانگیں آپ میرے لیے دعا مانگیں مجھے اپنی دعا دعا میں یاد رکھیں اور میں آپ اپنے لیے دعا مانگوں گی یا میرے والدین دعا مانگیں وہ کوئی غیر نہیں مانگتا آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے یہ جانیں کیونکہ آج میرے ساتھ وہ تمام لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں اپنی اپنی گفتگو میں اپنے اپنے پیغام میں بڑے باکمال ہیں جب بات کرتے ہیں تو بڑی مستحکم بڑی مکمل اور بڑی جازب بات ہوتی جو آپ کے اندر جازب ہو جاتی جب آپ کو سمجھ میں آتی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کیا یہ بات اس میں کوئی لوجک ہے بات وہی ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے جہاں لوجک ہوتی ہے تو جناب ابھی میرے ذرا پینلسٹ کم ہے لیکن آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے پھلحال بہت عرصے کے بات ویلکم کرتے ہیں بہت دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے فل مزے کر کر آئے جانیں گے کیوں کیسے کہاں اور کیا کیا انہوں نے اتنے دن بہاں لیکن پہلے ویلکم کرتے ہیں ہم جنرے بھائی کو اسلام علیکم جنرے بھائی سے کیسے ہیں ہمارے سے موجود ہے آئیشہ بلا اسلام علیکم آئیشہ کیسے ہیں آپ برگرام کے سٹارٹ پر نے کر دیا وسیلے پر بات ہم نے کر لی دنیاوی وسیلہ بھی ہے اور ایک وہ وسیلہ جو اس نے ہمیں دے دیا ہم دنیاوی وسیلوں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جب اس وسیلے سے ہماری بات نہیں بنتی جبکہ ہمیں یہ سمنھی آتی کہ اس وسیلے تک ہماری پہنچ ہی نہیں بہو پاری ہے نا کہیں نا کہ ہمارے کردار میں کوئی کمی ہے وہ کہتے ہیں نا اپنی عبادتوں کو ایسا کر لو کہ وہ چاہے تو ہماری عبادتوں میں وہ شاید کمی ہے ابھی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ والا صحیح بابا تھا وہ ٹھیک جا رہا ہے اسی سے کام کروالت ہے اچھا مزے کی بات بات کو آپ کے ساتھ کرنسپریں کام ہو بھی جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا کیسے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور ظاہر ہے ایک ڈیڈ اپ آنے دو مہینے کا سارا میرا امریکہ میں اس پر پھر کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے اور علی بھائی کا بڑا پیار کہ میں وہاں بھی تھا تو مستقل رابطے میں تھے کہ کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں میں نے کہا میں جب آؤں گا سب سے پہلے آپ کے شو میں آؤں گا تو ایک تو آپ کی عزت افضائی کا بہت شکریہ آپ کے پیار گا علی بھائی کے پیار کا بہت شکریہ دیکھیں پہلے آپ جو دعا کی بات کر رہی تھی نا وہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نجانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوپتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ دو الگ زابی ہیں یہ دو الگ زابی دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو خود ایک جکورم بتا دیا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اُدْ اُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے دعا کرو مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا یعنی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ اللہ سے دعا نہ کی جائے اور اس میں بھی کوئی ابحام نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرے گا لیکن اس میں بھی کوئی ابحام نہیں ہے کہ اسے جب کسی کا مانگنا پسند آتا ہے تو وہ ان دعاوں کو طول دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے یہ مانگتا رہے میرا بندہ مجھ سے اس کا بارگاہ میں آنا اچھا لگتا ہے ہے نا اچھا آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ دعا کے تین درجے بتائے جو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا تسمہ بھی دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب دنیا کی کوئی مخلوق کوئی بابا کوئی جناب ولی جو ہے وہ آپ کو سب کچھ دے دے گا یا کچھ دے دے گا تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کا اذن نہ ہو اس وقت تک کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے سکے یعنی جو کار حقیقی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بات اس لیے سمجھا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز کلیر ہو کہ صاحب جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کی حکم سے مل رہا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ملتا رہے گا اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے اب فرمایا کیا کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ بہت ہی معمولی سی شائع ہے معمولی سی شائع جوتی کا تسمہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے نا لیکن اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے اب مانگنے کا کیا معاملہ ہے مانگنے کا یہ معاملہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دعاوں کے تین مدارف ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں یا تو اللہ تعالی اس کو خبول کر لیتا ہے یہ تو ہوگئے پہلی بار یا اللہ تعالی اس کا نیم البدل عطا کرتا ہے اور بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے یہ ہوگئے دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو محشر کے لیے زخیرہ کر لیتا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے بروز محشر ایک شخص پیش ہوگا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور دیکھے گا کہ اتنی ساری نیکیوں کے انبال لگیں اللہ فرمایے گا یہ سب تیرے ہیں بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہے نا انسان کو خود پتا ہوتا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہے تو یہ نیکیاں میری کیسے ہوگی تو اللہ فرمایے گا تیری وہ دعایں جو میں دنیا میں قبول نہیں کرتا تھا محشر کے لیے اس کو میں نے زخیرہ کر لی تھی تو بندہ یہ گمان کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول ہی نہیں کرتا سب مجھے محشر میں مل جاتی ہے ٹھیک بلکل سے اب اس میں جو بنیادی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو غافل دل سے دعا مت کرو دل کئی اور بھٹک رہا ہے دل کئی اور لگا ہوا ہے زبان کئی اور لگی ہوئی ہے دل کسی اور چکر میں لگا ہوا ہے زبان کسی اور چکر میں لگی ہوئی ہے جب تک اس زبان میں اور دل میں مماثنہ نہ ہو دعا مت کرو آپ کی بات کو روکتے ہوئے یہاں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گے آج شاید آپ بھی اس بات سے کیا ہم لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا نا ہماری شہرک سے قریب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کیسے دیکھے گی تو ہم کہتے ہیں ساست کام بھی ہوتا رہا ہے اللہ میں تو سنی رہا ہے لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لو نہیں لگتی ہماری وہ آنکھ کا آسو نہیں گرتا ہمارا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پھر لگے رہا میں اس کی ایک مثال تمسیل بنتی نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لئے بات ارش کروں مثال کے طور پر آپ کسی ہائیپ سے ملنے کے لئے جاتی ہیں آپ سی ایم سے ملنے جاتی ہیں گورنڈر سے ملنے جاتی ہیں پریسیڈنٹ سے ملنے جاتی ہیں دنیاوی کسی معاملے کے لئے ملنے جاتی ہیں تمسیل نہیں ہے یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا کمپیرشن نہیں ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے لئے بات ارش کر رہا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں آپ فوکسڈ ہوتے ہیں آپ تیار ہوتے ہیں آپ ڈریسنگ بہت اچھی کرتے ہیں بالوں کو سوارتے ہیں بہت ہی اچھا جو اٹائر اپنا بناتے ہیں بڑا اچھا جسٹر لے کے جاتے ہیں موتر ہو کے جاتے ہیں جب داخل ہوتے ہیں تو ٹاپ ٹو باٹم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں آئینے میں کہ کہیں کوئی مٹی تو نہیں ہے ٹی وی میرے جسم پہ میرے جوتے پہ اس کے بعد آپ اپنی اپیرنس لے کے اس سی ایم کے پاس یہ گورنر کے پاس یہ پریزیڈن کے پاس جاتے ہیں اور جس وقت جا کر بیٹھتے ہیں آپ کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی پوری توجہ میری طرف رہے اور آپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ اس کی طرف رکھوں گا کیونکہ جس مدے کے لئے آیا ہوں یہ بڑا مختصر سا وقت ہے اور اس میں بات پہنچ بھی جائے اور بات آ بھی جائے میرے تک تو پہنچ ہی آپ تک کا پتہ رہی ہے اب ذرا سا وہ اگر ڈیوی ایٹ ہوتا ہے آپ کی بات سے تو آپ کے اندر بیچینی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ پہ فوکس کرے توجہ کیوں نہیں کرنا مجھ پہ وقت بہت کم ہے چار لوگ اور آ چکے ہیں پانچ منٹ کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر فوکس نہیں ہو رہا اسی طرح سے تمثیل نہیں ہے میں پھر ارز کر رہا ہوں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سوچئے کہ کتنی بے دلی کے ساتھ جاتے ہیں نہ اپنے اٹائر کی ہمیں پروا نہ ہمیں باڈی پوسٹر کی پروا نہ ہمیں جسر کی پروا نہ ہمارا دل اس کی طرف مائے نہ ہماری توجہ اس کی طرف تو سوچئے جس دل سے مانگا تھا اسی طرح سے ملا اور جس دل سے مانگتے اسی طرح سے ملتا یہ بات ہے جناب میرے ایک اور بہت بہترین مہمان جب جب ان سے گفتگو کرتی ہوں آپ یقین مانئے ذہن کے درک کھلتے چلے جاتے ہیں دل میں کچھ جو خلش سی کچھ کہیں نہ کہیں غم چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی گفتگو میں دھلتے چلے جاتے ہیں آپ کی بھرپورت آلیوں میں ڈاکٹر جیبیل راتھوڑ ساب سلام علیکم سر آبی جائیے آپ کا انتظار ہے میں نے ملا آپ کو سپیچ کا پورا موقع کیسے ساب دوک ساب آپ کے آج سے پہلے گفتگو کا آغاز ہم نے آج بات ہم کہہ رہے ہیں وسیلہ وسیلے کی دو چیزوں کو میں نے بنیاد بنایا ایک دنیاوی وسیلہ ایک وہ وسیلہ جو ہمیں خدا نے دے دیا ہم دنیاوی وسیلوں کی طرف خدا نے دیا نا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وسیلہ نہ ہوتے ہمارے لئے تو آج یہ دنیا ان کی محبت میں خلق نہ ہوئی ہوگی ماشاء اللہ اس فیلڈ کا کھلاڑی ہے لیکن میں آپ کی طرف آنے سے پہلے آئیشہ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں خواتین وسیلہ بہت ڈھونڈتی ہیں آپ نے ایسی بڑی خواتین کو یقیناً دیکھا ہوگا میں اپنی میں بات کروں آپ یقین مانئے ہیں ذرا سے بھی پریشانی آتی ہے ہماری دو ایدر صدر ہوتے تو ہم دھونڈ ہوتے ہیں کوئی ہے ایسا مطلب کوئی اچھا ذرا جانتا ہوں بتائیں کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تمام کائنات بنی ہی وسیلی بشک آپ دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیا کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو لا قلمہ خلقت اگر آپ کو پیدا کرنا محر مقصد نہ ہوتا تو زمین اور آسمان ہی نہ بناتے چاند سورج نہ بناتے کچھ نہ بناتے مقصد صرف آپ کو بنانا اور یہ تمام کائنات آپ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے تو آج ہم ہے نا بے شک ہم اس دنیا میں آئے وسیلے کے ذریعے سے چاند سورج کو دیکھتے ہیں وسیلے کے ذریعے سے آنکھیں نہ ہو تو ہم چاند سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں پیروں کے ذریعے سے وسیلہ اللہ نے دیا ہے کہ پیروں کے ذریعے سے چلو اللہ رب العالمین نے خود کو متعارف کروایا وسیلے کے ذریعے سے اب نے حبیب کو کہا کہ فرما دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ آخَ بے شک اللہ ایک ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے پاس بھی پہنچنے کے لئے ہمیں وسیلہ درکار ہے بے شک اور دیکھئے کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھئے چھت پہ زینہ چھوڑ کر آہا واہ 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 چھت پہ آپ اس وقت تک نہیں چڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو اگر کچھ ایسے ہیں کہ بھئی ہم قرارے سیکھیں اور پھر چھت پر چڑھ جائیں تو اس کے لئے بھی سیکھنا ضروری ہے یہ سیکھنا بھی کسی وسیلے کے ذریعے سے مل سبتا ہے اسی طرح سے اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کسی بھی چیز سے بہت زلدی پریشان ہو جاتی ہیں بنسبت مردوں کے اور وہ پھر ایسے میں بعض اوقات جیسا کہ آپ نے ابتداہی میں کہا تھا کام بہت اچھے طریقے سے کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جو شخص پورا دین پر نہیں اترنے والا ہے وہ خدا کے کیسے قریب ہو سکتا ہے آئیشہ آپ کیا کہ یہاں بات کو روکتے ہوئے اپنے ایک اور مہمان کو بلاؤں گے اور اس کے بعد ایک سوال ان کے آنے سے پر چھوڑتی ہو جاؤں گی کہ ایسے ہی اولیاء اکرام ہم نے دیکھے ہیں اسی دھرتی پہ ہمارے اپنے ملک کی دھرتی پیسے جن کے توسط سے ہمیں بہت کچھ ملا بھی ہے کلندر یہاں موجود ہے ہجویری یہاں موجود ہے مطلب ہمیں ان کے توسط سے ملا بھی ہے تو یہ توسط جو ملنا ہوتا ہے وہ کس درجے پہ فائز ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن جناب اب میں ان شخصت کو بلاری ہوں کیونکہ وہ ہماری محترم ہمارے سما کے میرا خیال ہے کہ وہ فائملی کا حصہ ہے میں نے پورا رمضان ان کے ساتھ کیا اور جب وہ بولتے ہیں تو پھر ہم سب خاموش ہوتا ہے پھر وہی بولتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ لیے ہوں گے جناب علم کا دریا ڈاکٹر فائزل ہمارے سے موجود ہے ان کو بلاتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر سلام علیکم سلام علیکم دریا کچھ غلط کہہ دیا سمندر آپ جو جو پھیلتے جائے میں یوں بولوں گی آئیے ڈاکٹر صاحب پلیز آج سب لائیب ہو رہا ہے کوئی بریک نہیں ہے اس وقت ہم لائیب جا رہے ہیں خیال لکھی بلکل لائیب ہو رہا ہے لائیب کی نشانی ہے بلکل خیریہ سے جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو بلائنے سے پہلے جمیل صاحب میں یہ جملہ بولتی بھی گئی تھی تو میں چاہوں گا اس کی طرف روشنی بھی دیتا کہ جو اولیہ اکرام ہیں میں اس طرف آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برحان الرشید میں فرماتا اللہ غنی ہے اور تم ضرورت مند ہو تم حاجت مند ہو اب اللہ تبارک و تعالی قادر ہے ایک اس کی قدرت ہے ایک اس کا قانون ہے اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے جو چاہے آتا فرما دیتا ہے یہ اس کی قدرت ہے اور قانون اس کا ہے کہ جس کو بھی آتا فرماتا ہے وسیلے کے ذریعے آتا فرماتا ہے تو قدرت تو اس کی یہ ہے کہ جب چاہے جو چاہے آتا کر دے لیکن قانون جو اس نے اس دنیا کے لیے بنایا ہے وہ قانون وسیلہ ہے ماں باب کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے پھر اساتیزہ کے ذریعے ہماری تعلیم ہوتی ہے مرشد کے ذریعے داتا حجویری خاجہ میری بابا فرید گنج شکیر بابا کمولے گنج کرم ان کے ذریعے ہمیں رشد و ہدایت ملتی ہے بے شک ہمارے حساب و کتاب لکھنے کے لیے کرامن کاتبین وسیلہ ہے ہمیں موت دینے کے لیے اسرائیل وسیلہ ملک الموت وسیلہ ہے ہمیں قبر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر حساب و سوال کے لیے وہاں پر منکر نکیر وسیلہ ہے اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ تو دنیا ہے اللہ فرما قل مطاعو دنیا قلیل دنیا قلیل ہے اور ابقا خیر و ابقا وہ کیا ہے آخرت ہے بے شک نظر کی بات یہی کہ اس دنیا میں اللہ نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے ویس پیٹ تک ہمیں عالم الاسباب میں رکھا بے شک ہمیں عالم وسیلہ میں رکھا لیکن قبر میں جائیں تو وہاں پر بھی عقائد کی بات ہے حشر کا تو آغاز ہی وسیلے سے ہو رہا ہے ہر شفص نفسی نفسی بکارے گا کبھی آستانہ آدم پر کبھی آستانہ موسیٰ پر کبھی آستانہ خلیل پر کبھی آستانہ حبیب پر جو جس کی امت ہے وہ اس کی طرف بھاگتی چلی جائیں ذہن میں سوال پیدا ہوگی آستانوں پر کیوں بھیج رہا ہے تو تعالی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں جن آستانوں سے دور بھاگتے تھے آج انہیں آستانوں پر تمہیں جانا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو وہ عالمِ اروح سے لے کر عالمِ جسد تک عالمِ جسد سے لے کر عالمِ برزخ تک عالمِ برزخ سے لے کر عالمِ حشر تک اور عالمِ حشر سے لے کر عالمِ مزان تک اللہ تبارک و تعالی مزان پر جا کر عمل کی بات ہوگی اس سے پہلے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دستور رکھا ہے وہ دیکھئے اللہ تعالیٰ جل و عالیٰ نے قرآن مجید برحان رشید میں جو پہلی وحی نازل کی اس کا پہلا لفظ اقرہ اقرہ چار حروف کا مجموعہ علیف قاف رے اور علیف اگر ترتیب نزولی کے ساتھ ہم آئیں علیف سے مراد اوپر سے نیچے کی جانب تو علیف سے مراد اللہ قاف سے مراد قرآن رے سے مراد رسول اور دوسرے علیف سے مراد انسان تو اس کا مطلب ہے ایک اوپر والا علیف ایک نیچے والا علیف اوپر والا علیف اللہ نیچے والا انسان بیچ میں قرآن اور رسول تو اللہ تعالیٰ فرما دے اے نیچے والے اگر تجھے قرآن چاہیے تو بارگاہ رسالت میں آجا بارگاہ رسالت میں آجا لہذا معلوم ہوا کہ اوپر سے پہلے اللہ پھر قرآن پھر رسول اور پھر انسان اب ترتیب عروجی دیکھیں نیچے والا اوپر کی طرف جائے تو نیچے میں اگر ہم اس طرف سے چلیں سیکوینس چینج کریں تو پہلے انسان پھر رسول پھر قرآن پھر اللہ تو بتا دیئے کہ اے انسان تو اوپر والے اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر بارگاہ رسول میں جائے گا تجھے قرآن میں مل جائے گا تجھے رحمان میں مل جائے گا سبحان اللہ بہت خوب بہت خوبصور ہے بات تھی تو اکسا آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ یہاں جب آئیں گے تو اس کے بعد تو بس آپ ہی آپ ہوں اور ہوتے میں یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ ویسے ہی تو نہیں ہم نے آپ کے علم کا سمندر کہا یہاں سے گفت کو بڑی کمال آتی ہے راک صاحب یہ جو ہم دنیا میں وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ وسیلہ بلکل صحیح ہوگا یا یہ صحیح شخص ہم نے جھونڈا ہے یہ اپنی عبادات میں بھی اتنے ہی کمال رکھتا ہے اپنے ہر چیز جو ایک کمپلیٹ میرے خالے وسیلے کے لیے ہونی چاہیے طہارت ہے بہت ساری چیزیں ہیں عبادت ہے طہارت ہے یہ کمپلیٹ شخص ہے اس کی طرف اگر میں رجوع کروں گا تو شاید مجھے کچھ صحیح راستہ ملے گا اس شخص کی پہچان کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں قرآن کریم نے ایک اصول دیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے ایک ذات کامل ہے وہ ہے جناب رحمت اللہ العالمين صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن آپ کی شخصیت آئینہ ہے انسان اس آئینے میں کھڑے ہو کر یا اس آئینے کے سامنے دیکھ کر اپنی خرامیاں دور کرتا ہے کہ سرکار کے فرامین کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جو تشنگانِ ہدایت ہیں جو مقربین کا درجہ حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر خدا نہیں ملتا ہے بے شکر اور جتنا قرب قرب رسول حاصل ہوگا اتنا وہ شخص اپنی ذات میں تقویق کے لحاظ سے پریزگاری کے لحاظ سے بزرگی کے لحاظ سے کامل ہوتا چلا جائے گا حدیث ہے نا کہ وہ آدمی اللہ کا مقرب ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے جس کی گفتگو سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے تو وہ شخصیت ہمیں ڈھوننا ہے کہ ایک عاشق رسول کس مرتبے پر ہے کس منزل پر ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کیا مقام ہے جتنا مقام بلند ہوتا جائے گا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کو آستہ آستہ سفر سائے کرتے ہوئے آقا کے قرب حاصل کر لے گا وہ اصل میں دنیاوی اعتبار سے مجازی وسیلے کا مستحق ہوگا صحیح سبان اللہ کمال بات ہے بہت کمپلیٹ بات ہے کہ اگر آپ نے صحیح وسیلہ ڈھونڈنے تو اس کی پہچان کیا خوبصورت بتا دی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد ہے خدا یاد ہے خدا اس کے چہرے پر دیکھ کر کیوں یاد آئے گا کبھی ہم نے سوچا اس لیے کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگ چکا ہے اب چہرہ اس کا ہوگا جلبہ خدا کا بے شک اب آپ دیکھیں ویسے قرنیر رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں رہتے تھے اور کہاں تعلق ہے بلکل قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بلندی پا چکے تھے کہ بغیر رویت کا صحبیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور آپ ماں کا مقام بھی دیکھیں ماں یہاں وسیلہ ہے یہاں ماں وسیلہ ہے قرب رسول ماں کی خدمت میں مصروف تھے اور سرکار کے دیدار کی تڑب بھی تھی فرمایا کہ ماں اور باپ جہاں کیا مقام ہے ان کا ماں باپ کا یہاں یہ بھی ہے تو دنیا میں آنے کا وسیلہ اگر ماں باپ ہے دنیا سے خدا کو پہشاننے کا وسیلہ سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ قل ہو اللہ احد کہ آئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے میں وہ اللہ ایک ہے یعنی میرا تعارف آپ خود کرائیے تو خدا کا تعارف بوسیلہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر لیتا ہے آپ نے ہم ماں کی بات کری خدا کی توحید بھی بغیر وسیلہ رسالت نہیں مل سکتی کل جو ہے وہ وسیلہ ہے وہ اللہ واحد توحید ہے بلکل لا الہ الا محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے لا الہ الا جلال دعویٰ محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے ہمیں جنت بغیر ماں کے خدمت کیے نہیں مل سکتی آپ یہ سوچیں نا ماں کے پیرو تلے جنت ہے تو پھر اس ماں کا مقام ذرا ایک پل کے لیے سوچئے کہ ماں کا مقام کیا کمال ہے دے دیا خدا نہیں کہ اس کے پیرو تلے جنت ہے اور ماں وہ جو بی بی زہرہ جیسی ہو فاطمہ تو زہرہ ہو اب سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں جب ان کے وسیلے سے جاتے ہیں جب اہل بیعت کے وسیلے سے مانگتے ہیں آپ کی دعائیں کے رد ہونا شروع ایک اور بات کہ ہماری چیزوں میں کمی آتی ہے کہ جب ان کا بھی وسیلہ دیتے ہیں تو ہم اپنے چیزوں کو پورا نہیں پا باتے ہیں ہمارے اندر کیا کمی ہے یہ میرے بڑے بھائی موجود ہیں میں مطلب جسارت ان کی موجودگی میں کرتا نہیں ہوں بولنے کی اور وہ میرے استاد محترم ہیں ظاہر ہیں لیکن ان کے توصل سے میں اگر ان کی اجازت سے ایک بات ارس کروں دیکھیں ایک قانون قدرت ہے اللہ تبارک و تعالی ماذا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے ہے نا ماذا اللہ کسی چیز کا محتاج ہے بے شک وہ چاہتا تو ہمارے کانوں کے اندر ہماری سماتوں کے اندر جو ہے وہ تمام چیزوں کو کن کے ذریعے سے گھول دیتا کہ نماز تم نے ایسے ادا کرنا ہے روزہ تم نے ایسے ادا کرنا ہے قرآن کو تم نے ایسے پڑنا ہے صدقات کو تم نے ایسے ادا کرنا ہے یعنی زندگی کے سارے معمولات اور عبادات جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہر شخص کے کان میں انفرادی طور پر آ جاتا لیکن اس نے ایک ایک اس کی مشیعت اس کی سنت اس کی قدرت یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصل سے ہر چیز ہم تک پہنچائی اب نماز کیسے ادا کرو جیسے میرا محبوب ادا کرتا ہے روزہ کیسے رکھو جیسا میرا محبوب رکھتا ہے قرآن کو کیسے پڑھو جیسا میرے محبوب نے پڑھا ہے عبادات کو کیسے کرنا ہے سجدے کیسے کرنے رکوع کیسے کرنا ہے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے دعائیں کیسے کرنی ہیں یعنی زندگی کے معمولات دنیاوی معمولات دینوی معمولات ہر چیز جو ہے جو کچھ ملے گی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پہنچایا اپنے محبوب کے ذریعے سے پہنچایا محبوب کو بھی اب دیکھئے کائنات میں صرف ایک ہستی ہے بہت عدب کے ساتھ جسارت ارز کرنا ہوں یہ جملہ ادا کرنے کی کہ کائنات میں ایک ہستی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کے ذریعے سے قرآن پہنچایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یعنی یہاں بھی جبرائیل امی کا توصل ہے لیکن کمال کیا ہے یہ کہیں کہیں جبرائیل امی کا بھی توصل ختم کر دیا اب برائے راست محبوب اور محبوب کا معاملہ رکھا بات سمجھ نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وسیلے کے ذریعے سے بھی محبوب سے کلام کیا اور بغیر وسیلے کے بھی کلام کیا یہ صرف محبوب خدا کی ذات ہے لیکن جب بات محبوب خدا کی آتی ہے تو وہاں جملے کے آدھا ہوتے ہیں کہ میرے لئے صرف اللہ ہی کافی ہے کیوں کہ یہ محبوب اور محبوب کا معاملہ ہے لیکن جب محبوب کے غلاموں کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کہ میرے لئے اللہ اور اس کا محبوب ہی کافی ہے یعنی اب بات جو ہے درجہ بندی کے ساتھ چلے گی اور دیکھئے ایک جملہ ادا کرنے دیجئے مجھے کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ ہے کیا جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ صاحب میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں میں ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہوں وہ تو بنیادی طور پر کالی رات میں تاریخ چوٹی کے اوپر رینگنے والی وہ سیاہ چوٹی اس کی آہاتوں کو سنتا ہے پھر کیا ضرورت ہے وسیلے کی معاملہ یہ ہے کہ مجھے اپنے سجدوں پر ناز نہیں ہے نہ یہ گمان ہے کہ کوئی قبول ہوا کے نہیں ہوا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخِ انور کے توسط سے مانگوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ وہ رخِ انور ہے کہ جب وہ گھومتا ہے یا مرتا ہے یا معاملہ جو ہے وہ سر کا اللہ کی طرف اپنے سر اٹھانے کا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تحویلِ قبلہ فرما دیا کرتا ہے تو جس رخ کا معاملہ یہ ہو کہ وہ رخِ انور گھومیں تو اللہ تحویلِ قبلہ فرما دے تو اس رخِ انور کے صدقے سے اگر میں مانگوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے یہ درجہ آگے بڑھ جائی ہے یہ بھی بات ہو چکی ہے نبی اگر آپ نہ ہو پوری کائنہ جو ہے سرکار کے وسیلے سے محارضِ وجود میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا سب کچھ بنیاد سرکار کی ذات سرچشمہِ ہدایت بھی سرچشمہِ فوضہ بھی تو اسی لیے ہمارا وجود بھی سرکار کا وسیلہ ہے اور تمام کائنات ایک وسیلہِ ذاتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جو کچھ ملنا ہے خدا سے سرکار کے وسیلے سے ملنا ہے اور اسی لیے آپ تمام صحبہِ کرام کو دیکھ لیجئے خلوہِ راشدین کو دیکھ لیجئے آپ نے ایسا دامنِ رسول کو تھامے ہوئے تھے سب لوگ ان کو معلوم تھا کہ یہاں اس دامن سے ہٹ کر کچھ کہیں ملنا نہیں ہے اور اسی لیے کس قدر بے درلی سے جنگوں میں غزوات میں لڑے کیوں لڑے بھائی سرکار کا حکم تھا اور فرمان تھا اور اللہ کی رضا مطلوب تھی تو سرکار کے وسیلے سے ساری تربیت ہوئی محبت کی تربیت ہوئی عشق کی تربیت ہوئی عبادت کی تربیت ہوئی سوم و صلات کی تربیت ہوئی اِنَّا سَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحِيَ 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 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ کی صدا آئی جو کچھ کرنا ہے اللہ کیلئے اور اللہ کیلئے کیسا کیا جائے گا سَلُّوكَمَا رَائِتُمُونِ وَسَلِّ تم اس طرح نماز پڑھے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو گویا تمام شریعت کا وسیلہ ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کمال بکھتو میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ امت میں آج ہی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ وسیلہ مصطفیٰ سے بلا وجہ نزہ یہ ہے کہ انسان اپنی آہو بکا اپنی فریاد اپنی حاجت روائی کیلئے کس کو وسیلہ بنایا یہاں پر آ کر نزہ پیدا ہو جاتا ہے تو میں آپ یہ ارز کروں کہ اللہ تعالیٰ جل وعالیٰ نے کچھ زواد کو شخصیات کو وسیلہ بنایا کچھ اوقات یا ٹائم ٹیبل کو وسیلہ بنایا کچھ مقامات کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر عمل کو وسیلہ بنایا چاروں چیزیں وسیلہ ہیں جب ہم زواد کی بات کرتے ہیں تو حضرت سیدنا آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم تلے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اکرام بدرجے اولا وسیلہ ہیں چاہے وہ اپنی ظاہری حیات میں وجود تھے چاہے وہ پردہ فرما چکے ہیں دیکھئے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سو سال تک بعض روایت میں روتے رہے کہ اے رب کائنات میری خطائے اجتحاد اس کو معاف فرما دے فَتَلَقَّا آدَمُ مِغَبِّهِ کلیمات اللہ نے اسے کچھ کلیمات القا کر دیے یاد کرا دیے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب کائنات اب میری خطا کو با وسیلہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دے اللہ پوچھتا ہے کہ آدم تم نے محمد کا وسیلہ کیسے جانا اے رب کائنات تمہیں تو یاد کروایا ہے جب میری روح پھونکی گئی تھی آنکھ کھولی تھی میں نے آرش کے پائوں کو دیکھا تو تیرے نام کے ساتھ محمد کے نام کو لکھے دیکھا میں جنت میں گیا درختِ توبہ سے لے کر درخت کے پتوں تک سب نامِ محمد کو لکھا دیکھا حور و غلمہ کی پلکوں پہ دیکھا رزوانہ نے جنت کے سینوں پہ دیکھا بہشت کی نیروبے دیکھا ہر جگہ پر دیکھا تو میں جان گیا یقینا یقینا اے رب کائنا جس نام کے ساتھ تیرے نام تیرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہے یقینا اسی نام کے وسیلے سے گلو خاصی ہوگی چنانچہ حضرتِ آدم علی صلات و تحسیم حضور کا وسیلہ دیا اللہ نے فرمایا کہ اے آدم سن لے لولاکہ ما خلقت ولا خلقت سماعن ولا اغدا اے آدم سن لے کہ اگر میں محمد کو نہ بناتا نہ زمین کی چادر نہ آسمان کا زمین کا پرش بچھاتا نہ آسمان کی چادر تانتا اور اگر محمد کو نہ بناتا اے آدم تجھ کو بھی نہ بناتا چنانچہ آدم علی صلات و تحسیم نے بنا دیا کہ جو میرا حقیقی بیٹا ہوگا جو نافرمان بیٹا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں براہ راج ہلانگوار نہیں کوشش کرے گا اور جو میرا حقیقی بیٹا ہوگا وہ اپنے باپ کی سنت پر چلتے ہوئے ہر خطا اور ہر اگراز و مقاسی سے پہلے اللہ کے بیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرے گا وسیلہ بنائے گا جناب بہت خوبصوری بات آئیشہ نے کی تھی کہ آپ ڈائریکٹ تو چھت پر جائے نہیں سکتے آپ کو ہر حال میں زینے کی ضرورت ہوتی ہے بات یہاں میں صرف اتنی کرنا چاہوں گے کہ جب ہم زینے کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ اگدم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بنا لیں تو شاید رسول خدا نے تب ہی کہہ دیا اپنے سجدے کو طول دے کے جب ان کے نماز سے ان کی پشت پہ تھے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں تو جب ہم رسول کو ان کے نام کہتے ہیں نا کہ آپ کو زیادہ پیارے ہوتا ہے اپنا بچہ ہوتا ہے اپنے اولاد سب کا بچہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا وسیلہ دیتے ہیں کہ اے رسول خدا میری دعا کو تھوڑے سے قبولیت کی طرف لے کے جائیے خدا کی بارگاہ میں لے کے جائیے آپ کو حسین کا واسطہ آپ کو حسنین کا واسطہ یہ وسیلہ دیتے چلے چلے جاتے ہیں کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتی نو کی معنید ہے جو اس میں بیٹ گیا وہ بچ گیا جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا لہٰذا کشتی نو کے اندر جو بیٹھے گا تو انشاءاللہ اس کی دعایں بھی مقبول ہوگی حاجتیں بھی پوری ہوگی اور کشتی نو کی معنید اگر کوئی کشتی اللہ نے بنائی ہے تو وہ حسنین کریمین اور وہ پنجتن پاک کی کشتی بنائی ہے چنانچہ اب اللہ تبارک ابو تعالی نے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ مقامات بھی وسیلہ بنائیں دیکھیں حجرِ اسوت کو اگر ہم نہیں چومیں گے اگر ہم ان مقام پر نہیں جائیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا اور کسی طریقے سے ان اوقات کو ٹائم ٹیبل کو شبِ قدر ہمیں مخصوص اوقات میں ملتی ہے رمضان ہمیں مخصوص اوقات میں ملتی ہے عبادات ہمیں مخصوص اوقات میں ملتی ہے اوقات کا وسیلہ ٹائم ٹیبل کا وسیلہ عمل کا وسیلہ قرآن مجید برہن رشید اگر آپ پڑھیں حضرت مریم سلام اللہ حالی حجرے میں موجود ہے حضرت زکریہ داخل ہوتے کہ کہ مریم انہ اللہ کی حاسا اے مریم کہ حجرے کے اندر بن موسم کے پھن کہاں سے مل گئے ہیں قالت ہوا من عند اللہ اِنَّ اللَّهَ يَرْجُكُ مَنْ يَشَاهُ بِ غَيْرِ حِسَابِ یہ تو مرے رب نے آتا فرماتا جسے چاہتا ہے بے حساب آتا کرتا ہے اِنَّ اللَّهُ نَالِكَ دَعَا زَكْرِيَا غَبَّهُ قَالَ غَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرْيَةً تَنْتَيِّبًا تو حضرت مریم کی محراب کو وسیلہ بنا کر قرآن کی طرف حضرت زکریہ علیہ السلام ہم اسی مقام پر مقام کا وسیلہ لے کر اللہ دعا مانگتے ہیں اے رب جب تو مریم کو بن موسم کے پھل آتا کر سکتا ہے تو بڑھاپے میں بن عمر کے مجھے اولاد بھی آتا فرماتے ہیں تو اللہ ابھی وہ دعا مانگ رہے فَنَا عَدَتُ الْمَلَائِكَ دُمَقَانِ مُسَلِّ فِي الْمَحْرَابِ اَنَّ لَا بَشْرُكَ بِيْحْيَا کہ اے زکریہ تمہیں مبارکو اللہ نے یحییٰ جیسا عظیم بیٹا اس کی خوشخبری تمہیں آتا فرمائی تو یہ تبرکات کس چیز کے تھے کہ مریم ہاتھ لگاتی ہیں کہ وہاں پر جیسے ہی وہ بن موسم کے پھل سوکا ہوا خجور کا تنہ وہاں پر ہرا ہو جاتا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام میں دعا مانگ رہتا دیا نبیوں کی سنت ہے صرف ولیہ کی سنت نہیں نبی کی بھی سنت ہے یہ کیوں مل رہے تھے سارے تبرکات اس لیے کہ اللہ کے عظیم البرکت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع تھا لہذا نبی کی ملاد کا موقع ہے تو اللہ ان مخصوص مقامات کو بھی انبیاء اقرام کو بھیج کر قیامت تک کے لیے وسیلہ بنا دیا کرتا ہے لہذا وسیلے مقامات اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ انتقال کے بعد وسال کے بعد وسیلہ بنایا جا سکتا ہے نہیں بنایا جا سکتا ہے اور جب اس نے وسیلہ بنانا ہوتا ہے تو اپنے نبی کو بچانے کے لیے اس نے سندوق کا وسیلہ بھی بنایا پیرون کے دور میں وسیلہ ایسا بنا دی آپ یہ دیکھیں نا انبیاء چلے گئے اور حضرت تعالیٰ جب آئے ہیں وہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں نہیں مانیں گے نہ تم یہودہ بن یعقوب کی اولاد سے ہو نہ تم لادی کی اولاد سے ہو نہ تم یوسف تم تو جناب بن یامین کے اولاد سے ہو پیغمبری تو وہاں ہی ہے تو اللہ فرماتا کہ آلِ موسیٰ و آلِ حارون کے جو تبرکات تھے ان کی نالین تھی کیا کر رہے تھے فرشتیں اپنے کاندھوں پر اتھا رہے ہیں اور وہ اٹھا کر جب لائے ہیں تو انبیاء کا تو بڑا مقام ہے نبیوں کی جوتیاں بھی آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی دلوں میں سکینہ اتار دیا کرتا ہے اللہ رفت و مسرت عطا فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید جب بھی آپ کی بات تاکہ کٹے نہ اسی بات کو یہاں سے سٹارٹ کروں گی اگر آپ جانتے دیکھیں چھوٹے سب بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفت کو جائر ریکھیں گے بات ہو رہی ہے وسیلے پہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ وہ جس سے ہم اپنی دعاوں کو اس بارگاہ تک پہنچاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری نہیں سن رہا سن وہ رہا ہوتا ہے بس وہ اس کی ادا ہے کب دینا چاہے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن بریک کے بعد بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہم اور اب جن لوگوں نے اپنے ٹیلی فیشن سے ٹان کی ان کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین اور آج ہم بات کریں وسیلے پر وسیلہ کیا ہے وسیلہ ہمیں کیسے ڈھونڈا ہے ہمیں اپنی دعاوں کو مستجناب مستجاب کیسے کرنا ہے کیسے ان کو پورا کرنا ہے کہاں ہمارے اندر کمی ہے یہ بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے تو جناب آپ کی بات کو میں روکتی بھی گئی تھی اسی گفتگو سے اس بسکٹ کو کھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ آپ بات کو کمپلیٹ کریں تاکہ میں بسکٹ اپنا کمپلیٹ کروں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ بزاد خود ایک وسیلہ ہے جس طرح قرآن کریم اگر جیسے جنید بھر کہہ رہے تھے اگر اللہ تعالیٰ سے کتاب ہی نازل فرما دیتے بندوں کے لیے تو یہ کافی کافی تھا ہم سب مسلمانی پیدا ہوں گے کافی ہوتے تو جناب رسول اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء اور وحی کے سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں تھیں تو چنانچہ جہاں کتاب کی ضرورت ہے وہاں رجال کی بھی ضرورت ہے تو وہ رجال جوہے وسیلہ ہے تو اس لحاظ سے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی رجال کے وسیلے سے ملتی ہے کتاب بھی وہی معنی کر رہا ہوں کہ یہ سند سورہ فاتحہ وسیلے کے جواز کے لیے اور اسی طریقے سے آپ دیکھئے اس کو بتائیں نا سورہ فاتحہ کو کہ سورہ فاتحہ کو بتائیں نا پہلے سورہ فاتحہ گزار کلیر کر دیں کہ داتا حجیری خاجہ حجیری کا وسیلہ تو وہی تو ہے سرات اللہزین انامتہ اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے سیدھا آستین پہ چلا جن پر انامہ اللہ یہ نہیں بہتا ہے کہ اچھا چھل ادھر آجا ادھر آجا تم نے مجھ سے براہ راست مانگئے اللہ فرماتا ہے نہیں سرات اللہزین انامتہ اللہ اچھے تو پھر آپ دونوں سے میرے ایک سواب سرات المستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ کی تاریخی تو آرہی ہے سرات اللہ کی نامتہ اللہ سیدھا راستہ کوئی سیدھے جانے سے نہیں ملتا سیدھا راستہ ملتا ہے تو انام یافتہ لیکن اسی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ رسول تو ہے سرات المستقیم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تقلید کو کہا گیا اگر آپ چلتے ہیں تو نبی بے شک آپ کا راستہ سیدھا ہے انعام یافتہ بندوں کی بات کی انعام یافتہ بندے کون سے ہیں انامتہ علیہم کون سے قرآن سے پوچھ کہ میرے انبیاء میرے صحابہ اور اہل بیت اور میرے صدیقین میرے شہدہ میرے اولیاء کاملین یہ سارے کے سارے انعام یافتہ بندے ہیں وحسن اولائی کا رفیقہ تم مانو نامانو یہ میرے شہرے بستے ہیں یہاں ہم یہ بات کروں گے عورتوں کے اوپر ایک بات اسی دیکھیں ہم سب سے زیادہ ذہین اور چلاک کون تھا یہ میں بتا ہوں ابلیس تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دلوں میں بیٹھوں گا میں گھروں میں بیٹھوں گا اس نے کہا میں سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا تاکہ تیرے بندوں کو بھٹکا سکو تب ہی ہم عورتیں ہم نے زیادہ شکار ہوتی ہوں اس کی باتوں کی ہے نا جوک سب اس کو بھی ضرور پلیز میں چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا اچھی ہے بات نکال ہی آئیے اور ابلیس بھی آگیا تو اس کو بھی تو بیٹھ میں بات کریں اصل میں وہ ابلیس بنا کیوں وسیلے کا منکر تھا نا ابلیس بنا ہی وسیلے کے منکر ہونے کی وجہ سے ورنہ ابلیس ہی نہیں بندہ وہ اگر آدم علیہ السلام کو مان لیتے اور سیدہ تعظیم بجان آتے تو آدم کو سیدہ نہ کر کے وہ ایک سیدہ جو اسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سیدہوں سے دیتا ہے بہم بیٹھے آدمی کو نجات سمجھا خوبصورت بات کی کہ ابلیس سب سے زیادہ جھگڑائی وسیلے میں کرتا ہے وسیلے میں کرتا ہے اچھا آپ نے کی ذرا سے بات مکمل کر لینے دیں کہ آباب حضرت خالد بن ولید کیسے بڑے سپے سالار و جنہر فتوحات ان کی ذات سے وابستہ ہو گئیں کیوں؟ ایک وسیلے کی وجہ سے ایک وسیلے کی وجہ سے وہ جب بھی غزوات کے لیے جہاد کے لیے جاتے تھے ٹوپی جو ہوتی تھی اس میں مبارک موجود ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک وہ مبارک کے فیض و برکات اور وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کی فتوحات کا ایک سلسلہ عطا فرمایا اس کا علامہ دیکھئے بارش کیلئے حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر فارس آت کی حدیثیوں گتا دے نا عام الفتق والی تو اب آپ دیکھیں نا یہ وسیلہ تو اس کے بغیر بندہ آپ سے جڑ ہی نہیں سکتا بندے کا دل خدا سے جڑ نہیں سکتا جتک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اکرام کا اور سب سے بڑی بات دعا جتنی میں مانگ لیں جتک دورشریف کا وسیلہ نہ ہوگا دعا بار گائے اچھا اب میں آپ کے بات دیکھیں رسول اللہ اب میں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور یہ ظاہر ہے علماء اکرام تشریف فرمائے ان کی اجازت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وسیلہ مانگو اور ان کا وسیلہ بھی مانگو ابھی کیسی عجیب سی بات ہے ان کے لیے بھی وسیلہ مانگو اور ان کا وسیلہ بھی مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم جس کا یہ ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم آزان سنا کرو تو اس کا جواب دیا جا اور جب میرا نام نامی آئے تو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک درود کے بدلے میں تمہیں دس ذرجات کی بلندی عطا کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگو اور اس کی وضاعت کی وسیلہ ایک ایسا مقام ہے جو جنت الفردوس کا سب سے عالی مقام ہے جو کسی ایک بندے کا اور مجھے یقینے کے ایک بندہ میں ہوں اور جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اب جملے سنیئے جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا بروز محشر اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے مصر اس وسیلہ وسیلہ کا فائدہ بھی ہمیں ہے ہمیں ہی ہے اب بات سمجھ رہے ہیں یعنی مانگ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کہ ملنا ہے ان کے انڈرسٹوڈ ہے یہ تو وعدہ ہے نا جیسے اعدام کے بعد آپ کہتے ہیں نا جو دعا آپ کرتے ہیں ملنا آپ کو ہے لیکن فائدہ کس کو پہنچ رہا آپ کو پہنچ رہا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک باہ بتا ہوں لوگ کہتے ہیں صاحب کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ثابت کرو عام مسلمانوں سے ثابت مت کرو ہم تو بہت کے وے بھٹ کے وہاں سے ثابت کرو چلیں جی وہاں سے ثابت کر لیتے ہیں پہلے آئیے اس حدیث کی طرف آج جمعہ ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پاک بھیجا کرو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرمایا یہ یوم مشہود ہے بے شک پرشتوں کی کسرت میری بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور تمہارا درود تمہارا بھیجنے سے قبل جو ہے تمہاری ولدیت کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو ارز کیا جملے سنیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے یعنی جو آپ بھیجتے ہیں بنیادی طور پر پہ پہنچتا بھی اور اس کا جواب بھی ملتا اور اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے دیکھیں ایک جمعہ اس حردیس کی حرمی پڑھا پھر آپ چلیئے گا لئیسہ من عبدی وصل علیہ اللہ بیلغی سوت حیسو کانا قلنا بعد وفاتک نام بعد وفاتک انہا قاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کسی نبی کے جسم کو کھا سکے لہذا میرا بندہ میرا غلام جہاں سے مجھ پر دروید پڑے گا و دروید مجھ تک پہنچ جا گا دیکھیں حضرت عمر فاروق ایک کال لے لیں ہلو سلام علیکم ہلو کال ڈراپ ہو گیا میں بات نہیں کار سکتی میں بہت معذرہ چاہتی ہوں وہ بہت فلو میں بات کرتے ہیں دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں مجھے بات بتائیے کیا ہم معذر اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہو گئے نہیں ہوئے نا بلکل نہیں کیا ہم ان کی جوتیوں کے برابر ہو گئے نہیں ہوئے نا میرا تو ایمان یہ ہے کیونکہ ان کی جوتیوں سے اٹیوی مٹی جو اٹنے کے بعد جھڑ گئی اس کے جھڑنے کے بعد جو اس مٹی کا درجہ ہے ہم اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن قربان جائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے شیطان راستہ پلٹتا ہے جہاں سے عمر گزر جاتے ہیں جملے کے آدھا کر رہے ہیں فرماتے ہیں جب مدینے میں کہت ہوتا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وسیلہ ادا کر کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جب مدینے میں کہت ہوتا ہے تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے تُس سے دعا کرتا تھا آج میں اس موقع پر ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وسیلے سے دعا کرتا ہوں یا اللہ بارش برسا دے اور اللہ تعالی بارش کو برسا دیتا ہے کیا اس روشندان کو میں بھول جاؤں گا کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی بات تانک کرتے ہیں مجھے بریک کی طرف جارہا ہے میں چاری ہم کے بات تانک کرتے ہیں جناب لیتنگ چھوڑے سے بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بہت خوبصورت گفتوگو جو ہمارے دماغ کے روشندانوں کو کھول دی چلی جاری ہے اس گفتوگو جاری رکھیں گے لے کے لے تنک چھوڑے سے بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن پانی اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر اور ہم بات کریں آج وسیلے پہ وسیلہ کیسے ڈھونڈا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دنیاوی وسیلہ اس سے پہلے کہ دنیاوی وسیلہ پر آئیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی بات ہو رہی تھی میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بخاری شریف نے بھی اسے روایت کیا ہے مسناد احمد بن حمل نے بھی اسے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی جایا کرتے تھے اور اس کا یہ کام تھا وہ یہودی شخص تھا اس کا کام تھا حضور کے جوڑے اٹھانا اور لوٹا لے کر آیا کرتا تھا وضو کے لئے پانے کے لئے یہ اس کے دو کام تھے اور وہ شخص یہودی تھا جب کچھ دن ہوئے دیکھا کہ وہ شخص نہیں آرہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کیوں نہیں آرہا تو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھی مہار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیادت کے لئے گئے اور جب اس کو دیکھا تو اسے کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لے تو وہ اپنے باپ کی جانب دیکھنے گئے کیونکہ وہ شخص بھی یہودی تھا پھر حضور نے فرمایا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو پھر اس نے اپنے باپ کی جانب دیکھا کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں تو اس کے باپ نے کہا اس سے جو اب القاسم کہہ رہے ہیں تم اس بات کو کیوں نہیں مانے گئے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حجرے سے باہر تشریف لائے ہیں اس کی روح قفصے انصری سے پرباز کر گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھا اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے اس بندے کو دوزخ کی آگ سے بچا دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکہ کا یہ وسیلہ اختیار کیا تھا وہ جوتیوں کو اٹھایا کرتا تھا اس کے صدقے صلی اللہ رب العالمین نے اسے جہنم سے آزاد یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارکہ کا صدقہ ہے جس کے ذریعے صلی اللہ ان کو بچاتا ہے اہل بیعت کی آپ بات کر رہی تھی ہماری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک ہم اہل بیعت پر درود نہ بھیجنا اور ہم جب درود بھیجتے ہیں تو دیکھئے کتنا پیارا اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے تم ہم دو سنا بیان کرو میرے حبیب پر درود بھیجو اور اب تم آل پر درود بھیجو اور جب تم آل پر درود بھیجو گے تب تمہارے نمازیں قبول ہو جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کس کس طرح سے وسیلہ بناتے ہیں دنیا کی طرف آ جائیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی آپ صحیح کر دیجئے کیا وہ خود صحیح کرنے والا ہے نہیں ساری تاثیر جو دینے والا ہے وہ رب العلا کی ذات ہے لیکن ہم اس کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم دنیا بھی طور پر ہمیں سکھانا ہے سمجھایا ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں کسی جگہ سفر کرنے کے لیے ہمیں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے ہم کہیں جاتے ہیں تو گاڑی میں سوار ہو کر جاتے ہیں تو یہ بھی وسیلہ ہے کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم فون کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو فون کا ایک وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں دنیا کو تمام دنیا کو دیکھیں تو ایک وسیلے کے ذریعے سے چل رہی ہے تو یہ کائنات جو ہے وہ وسیلے کی بنیاد پر ہی بنی ہے ایک اور بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زندوں سے وسیلہ کر سکتے ہیں مردوں سے نہیں کر سکتے ہیں کیا انہوں نے آیت نہیں پڑھی کہ کہ بے شک جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں مردانہ کا ہو وہ تو زندہ ہے تو جو شہید ہو کے زندہ ہے تو انبیاء کا کیا مقام ہوگا کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوں کے اور پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھا کہ نماز اپنی قبر میں ادا کر رہے ہیں یہ بھی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہیں تو یہ بات رہنے ہی دیں اور میں تو ڈاک صاحب کی ایک بات سہارہ لیتے ہوئے کہ یہ بات رہنے دیں کہ زندوں سے سہارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں مردانہ کو مدد مانگنا کیا توہید ہے اگر زندے سے مدد مانگی یہ سمجھ کر کہ وہ اپنی ذات سے دے رہے کہتے ہیں شرک ہے کہتے ہیں شرک ہے تب بھی شرک ہے اگر زندے سے یہ مانگی ہم بولتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے ہماری شفا تو اللہ کے ہاتھ شرک ہو گیا ہم کے زندگی بچانے والی عدویہ زندگی بچانے والا تو اللہ تعالیٰ تو بطالہ لیکن ایک مسلمان کا چونکہ سب کانشنس میں ایمان ہوتا ہے کہ یہ سب مجاز ہیں حقیقت اللہ تعالیٰ ہے چاہے وہ ظاہری زندگی میں ہو چاہے وہ پردہ فرمانے کے بعد ہو اور اولیاء اکرام کی دوشان یہ ہے کہ جب یہ روح اس پنجرے کے اندر جب قید ہوتی ہے تو مقید جب اس پنجرے سے نکلتی ہے تو مزید آزاد ہو جاتی ہے یہاں سے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں وسیلے کے حوالے سے قرآن مجید برحان اشید کا کلیر ٹیکسٹ ہے سور مائدہ آیت نمبر پہنتیس کہ یا یوہلدین آمنوا تقلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جب قرآن کا ٹیکسٹ آجا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی ایکزامپل کی ضرورت ہو کلیر ٹیکسٹ ہے اے ایمان والو یا ایوہل ناس نہیں ہے یا ایوہلدین آمنوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کیسے ڈرے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِلَىٰ میری مارکہ میں آنے کے لیے وسیلہ تلاش کر لو اے اللہ ظاہری طور پر تیرے حبیب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اب ہم کسے وسیلہ بنائیں تو جواب یہ آتا ہے کہ صادقین تو ہیں صادقین تو ہیں اولیاء کاملین تھے جاؤ انہیں تلاش کرو وہ آج بھی موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے قیامت تک یہاں پر اولیاء کاملین اور شام میں چالیس عبدال اور قطب اولیاء کاملین رہیں گے تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہم جھوٹے عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں سچے اولیاء کو تلاش کرنے کی ہم زحمت گبارہ نہیں کرتے ان کو اگر تلاش کریں گے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ قریب ہو جائے وہ شیرک سے قریب ہے یہ اس کا پتہ ہے کہ پتہ ہونے سے ملاقات ہو جاتی ہے لیکن کمال یہ اپنے نبی کے لئے بھی کیا کہتا ہے شارع سے تو قریب ہے لیکن نبی کے لئے کیا فرما ہے اب دیکھیں ایک بات سمجھیں اس آیت کی طرف بھی تو اشارہ کیجئے اب اللہ کیا دیکھیں بتا کیا رہا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو اور مجھ سے استغفار کرو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آو اور محبوب بھی تمہارے لئے استغفار کرو ہر جگہ مت کرو حاضر ہوگا میرے محبوب کی بارگاہ میں آو رسول مور لگا دے تو اللہ کو بہترین توبہ قبول کرنے والا رہیم پہنے گا مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ سمجھئے بات کو ڈاکس صاحب بھی موجود ہیں بلکہ یہ جملے علمی جملے انہی کی زبان اقدر سے جانے چاہیے مجھے ایک بات سمجھائیے ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہاں اللہ سے استغفار کریں اور نبی بھی ہمارے لئے استغفار کریں تو اللہ کو بہترین توبہ قبول کرنے والا پائیں گے بھائی بات تو یہ ہے بڑی سیدھی سیدھی بات ہے جب اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے تو وہ تو یہ فرماتا نا کہ تم گناہ کر لو اپنی جانوں پر ظلم کر لو میری بارگاہ میں آ جاؤ توبہ کر لو ندامت کے آنسو بہت دو میں ماف کر دوں گا یہ کیا ڈیکورام ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں آو مجھ سے استغفار کرو اور محبوب بھی تمہارے لئے گزارش کریں اور استغفار کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے مصطفیٰ کے صدقے دیا ہے اور جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے صدقے ملے گا تم گناہ جتنے کل لو اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہو جاؤ گناہوں میں اٹے جاؤ سب کچھ ہو جائے اس کے باوجود بھی جب اجلا ہونا چاہو گے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جانا تمہیں اجلا کر دوں گا یہاں پر میں ایک وضاعت کر دوں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بول سکتا تھا کہ کعبہ میں آ جاؤ بوضع رسول پر بلایا کیوں بلایا اس لئے کہ کعبہ کا کوئی نائب نہیں اور رسول اللہ کے نائبین سے دنیا خالی نہیں ہے اب اگر یہاں سے آ جاؤ داتا حجویری مل جائیں گے وہاں پہ چلے جاؤ خاجہ ان میری یہاں غازی بابا مل جائیں گے وہاں قلندر مل جائیں گے اگر نجف اشرف میں جائے تو مولا علی مل جائیں گے امام حسنین مل جائیں گے لہذا فرمایا کہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ جس کی جو حیثیت ہے وہ وہاں پہنچ رہے دیکھیں کتنا آسان ہمارا دین ہے ہمارے خدا نے کتنا آسان ہمارے لئے کر دیا اچھا ساتھی ایک اور بات میں میں آپ کو ایک اور بات سنو کہ کہیں نہیں جا سکتے کراچی والے ابداللہ شاہ ایک اور بات سنو صحابہ کے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے نا کہ صاحب کوئی عمل تو میں کہوں جی آئیڈیل عمل جو ہے صحابہ کا اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرو تو میرے صحابہ کے مد برابر خیرات کے بھی جو ہے برابر نہیں ہو سکتا یعنی ہم ان کے گھوڑوں کی تاپوں سے لگیوی دھول جو لگنے کے بعد جھر جائے کرتی ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہے تیکشدہ بات ہے اب آئیے کہاں لے کے جائیں گے حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ کو تلوار ٹوٹ چکی ہے غزوے میں کہیں نہیں جا رہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماد اللہ کے ڈینائل ہے اللہ کا نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا محبوب یہاں موجود ہے اللہ ملتا ہے تو اسی بارگاہ سے ملتا ہے اب آئے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے سرکار نے کھجور کی ایک چھا ایک ڈنڈی جو ہے اٹھا کے دے دی اب یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہاں رسول اللہ ایمان یہ تھا کہ اب رسول نے دے دی بس دے دی وہی تلوار بنی اور جب تک زندہ رہے اسی تلوار سے لڑتے رہے میرا خیال ہے ہمارے عقیدوں میں وہ کمی ہے ہزاروں ایکزامپل ہے لیکن میں یہاں پر جنیز بھائی کی بات وہ کنٹیو کروں گا لوگ بلتے ہیں مدد مانگنا ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے اللہ کا قرآن ہے لیکن نیگیٹیف سنس میں نہیں پڑھنا چاہیے دیکھیں اللہ نے قرآن میں جارا انما ولیكم اللہ ورسول بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اس کا رسول تمہارے مددگار ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُومِنِينَ بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے جبریل تمہارے مددگار ہے نیک مومنین تمہارے مددگار ہے پھر قرآن کہتا ہے اللہ تو غنی کرتا ہے اللہ کا پیارا محبوب بھی غنی کرتا ہے دیکھیں دینا بڑی سپر سی بات ہے اللہ بھی فضل کرتا ہے رسول بھی فضل کرتا ہے اللہ بھی انام کرتا ہے اس کا پیارا حبیب بھی انام کرتا ہے لیکن اس کا انام کرنا زاتی ہے اور رسول کا انام کرنا آتا ہے آپ یہ دہیے جو محقاصد بیست رسول اکرس اللہ تعالیٰ نے یہ نویت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا پھر بتائے کہ یہ چار محقاصد ہیں وہی چار وسائل بھی ہیں وسیلہ بھی ہیں سبحان اللہ پہلی چیز کیا قرآن کریم کی تلاوت اور دوسری چیز تعلیم حکمت قرآن کی تعلیم اور حکمت ہے اور آگلی چیز جو ہے وہ یعنی تسکیہ نفس ہے تو تسکیہ نفس کیا چیز ہے حصل میں یہ چار بنیادی فرائض وسائل کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں ان کے حصول کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے اور نبی صلی اللہ نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے اصحابی کن نجم بیائیم اختدائیتم احتدائیتم یہ وسیلہ ہے کہ میرے صحابہ جو ہے روشن ستانوں کے معنی ہیں جب آپ ان سے احتداء کریں گے تو ہدایت پر ہی رہیں گے گویا ہدایت کا اب سنسلہ منتقل ہو رہا ہے علماء امتی کام بیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے نبی کے درجے پر فائز ہیں گویا میرے علماء اتباع کرو گے ان کے دعوان پکڑے رہو گے تو تب بھی نجات خداوندی آپ کو حاصل ہو جائے گی اس لیے چار جو ویزکی میں مرشد کی طرف اشارہ ہے اولیاء اکرام کی طرف اشارہ ہے تعلیم میں معلومین کی طرف اشارہ علماء کی طرف اشارہ ہے تو درہت بھی کہت جو مقاصد بیست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ وسائل کا ایک مجموعہ ہے جن کو ہم سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اچھا سادی ایک جملہ مجھے ادا کرنے دیں پھر آپ آڈینس کی طرف چلے جائیں ایک بات میں سب سے توجہ چاہوں گا کروڑوں لوگ سن رہے ہیں باقصہ بھی موجود ہیں اب میرے استاد محترم بھی موجود ہیں نماز کس کے لئے ادا ہو رہی ہے اللہ کے لئے ہو رہی ہے نا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ نماز اللہ کے لئے ادا نہ ہو کیونکہ ویدانیت کا تصور اس کے لئے عبادت اسی کی ہوگی سجدہ اسی کا ہوگا کیونکہ وہ وہی ہے وہی اکتہ ہے اسی کی عبادت ہوگی اور عبادت اسی کو زیبہ ایسا یہ نا اللہ اکبر کہہ لیا کہہ لیا نا سنا پڑھ لی نا آیتیں پڑھ لی رکو کر لیا سجود کر لیا اب جب بیٹھ گئے تشہود میں کیا کر رہے ہو یہ تو بتاؤ اتیعات میں کیا جملے ادا ہو رہے ہیں یہ تو سمجھاؤ نا کسی کو اتیعات میں کیا جملے ادا ہو رہے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اب دیکھئے وہاں پہ آجائیے اس روایت کی طرف کہ چار واجبات میں ایک بات فرما دی کہ جب سلام کرو تو جواب دو یہ مسلمان پر واجب ہے ہے نا یہ کیسی مشیط ہے ڈاکسا کہ جو سلام میں امریکہ میں بیٹھا ہوں لندن میں بیٹھا ہوں کیرڈا میں بیٹھا ہوں کراچی میں بیٹھا ہوں ممبئی میں بیٹھا ہوں دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھا ہوں نماز کی حالت میں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور قانون خدرت یہ ہے کہ جب سلام کوئی مسلمان کرے تو اس کا جواب دو یہ واجبات میں سے یہ رسول اللہ کی سنت ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اچھا اللہ کی یہ مشیط بھی نہیں ہے کہ مردوں مردوں کے ساتھ معاملہ کرائے کیونکہ سلام زندہ ہی سنے گا اور جواب بھی زندہ ہی دے گا اس کا مطلب جہاں بیٹھو گے وہاں سے تمہیں نبی کو سلام بھیجنا ہے تمہاری سماعت کے اندر گناہوں کا محل اتنا بڑھا ہے کہ تم تک جواب نہیں پہشتا سرکار سنتے بھی یہ تو ایک بات ہو گئی اسلام علیہ وعلی عباد اللہ یہ آبدین اور سوالحین کون ہیں کون ہیں رسول تو کیٹیگوریکل بات آ گئی نا کہ مزید نبوی میں جو مکی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے آبدین اور سوالحین کون ہیں جن کو نہ جانا نہ سنا نہ جن کے نام پتا لیکن دنیا میں ہمیشہ ان کو سلام بھیجنا ہے اب آخری بات پہ آجائیے درود کا وسیلہ نہیں ڈالو گے درود کا وسیلہ نہیں ڈالو گے تو نماز جو ہے روک دی جائے گی جب تک درود کا وسیلہ شامل ہوتا رہے گا نماز جو ہے خبولیت کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی اس کا مطلب یہ کہ ہر شئے جو ہے وہ توصل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جن عبادت میں درود نہیں ہوتی وہ مردود ہوتی ہیں جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کے پاس رد ہو جاتی ہے رد ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہے لیجئے ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کروں گی دعا کے خاص عداب ہیں جس کے وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر بہت دنوں میں شامل کی جائیں تو اس سے دعایں قبول ہوتی ہیں تو دعا کے کوئی خاص عداب ہیں سوالوں کو جمع کر لیتے ہیں اور کسی کے پاس کو سوال ہے آپ کے یہ میں نے ویسے پوچھنا تھا سوال جیسے بھی میں تذبیر پڑھ رہی ہوں ایسے مجھے کئی لوگوں نے منع کیا ہے کہ یہ آپ نہ پڑھا کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بہت ساری ہوتی ہیں ہوایں ہوتی ہیں جو بری بھی اور اچھی بھی اس کا اثر غلط ہوتا ہے اور اس سے غصہ بھی آتا ہے مجھے کہتے ہیں آپ کو غصہ بہت آتا ہے یہ پڑھنے سے لیکن میں باز نہیں آتی ہوں پڑھتی تو ضرور ہوں تو اس کے لئے تھوڑی سو تشریح کر دیجئے آپ باز نہیں آتی ہیں پڑھتی بھی ضرور ہے اس کے ذواب بھی لیتے ہیں اور سوال ہے کسی کے پاس نہیں بس اب میں چلی جو پسی جگہ پہ اپنے کی پوچھیں میری بہن کھل کے پوچھیں آپ لوگ کے لئے ایشو ہے آپ سے سوال ہے کہ میرا ایک وسیلہ بنے ہیں عمرے پہ جانے کے ماشاءاللہ یہ دنیاوی وسیلہ ماشاءاللہ آپ یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا عمرہ آپ ہو کے آگئی ہیں جا رہی ہیں جو کہتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی ٹھیک ہے سمجھے آپ میری بات یہ سب بلا وجہ کی سٹیمپ اور فتوے وہ نالگ ہوئے ہیں آپ کا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ کے درسے اللہ کے درسے حالے پلانے والے وہ ہیں اس کی کیا اوقات ہے جو آپ پہ سٹیمپ لگا رہا ہے اس کی کیا اوقات ہے جو آپ پہ سٹیمپ لگا رہا ہے ان کو دفعان کریں جہاں جا رہی ہیں بس ان سے تعلق ہے اور ایک سوال ہے میرا ڈاکٹر جمیل آٹھر صاحب سے میں چاہوں گی دیکھیں دعا کے لیے میں پھر صاحب شریعت کی طرف چلتا ہوں حضور اکرم تاریدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا مانگی سرکار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی تیری دعا آگے نہیں گئے تیری دعا مقبول نہیں ہیں پھر ایک اور نمازی آیا اس نے آ کر نماز پڑھی نماز کس کی؟ اللہ کے پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اس نے تسبیح و تحلیل کی حضور پہ درود پڑھا سرکار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نمازی میں مقبول ہے تیری دعا بھی مقبول ہے ہاں 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 میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے قبولیت کے لیے اول و آخر درود شریف اگر آپ لگا لیں گے آپ کی دعا غیر مقبول ہے لیکن درود تو مقبول ہے نا جب اول و آخر درود کا حسار آ جائے گا تو اللہ اپنے محبوب کی محبوب کے درود کو دیکھے گا ہماری مانگی گئے دعاوں کو نہیں دیکھے گا وہ بیچ میں آگے تو انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ دعا کے لیے اس لہجے میں اس انداز تھے اُدعو ربکم تدر روم و خفیہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو استحراب کے ساتھ بیچینی کے ساتھ اب اس میں آنسو شامل ہو جائیں اور اگر ایک آنسو یہاں سے ٹپکے ایک آپ کے دل پر ٹپک کر آپ کا زنگ صاف کر جائے تو یقین جانی ہے کہ پھر اس زبان میں جب دعا مانگیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گی لہذا میں سمجھ جاؤں دعا کے لیے اور بھی بہت سارے اسلوب ہیں والدین آپ کے دعا مانگیں آپ کے حق میں مقبول ہوگی کہتا ہے کہ بچے کی طرح دعا مانگو اسے بچے کی طرح اپنی ماں سے دودھ کے لیے بلکتا ہے نا بلکل اس طرح بلک اگر اپنے رب سے مانگو گے تو وہ کیسے رت کرے وہ فرماتا ہے ادعونی میں قبول کروں گا ادعونی استجب لکم تو مانگو تو صحیح میں قبول کرنے والا ہوں لہذا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے مدینہ منبرہ میں کہ یا رسول اللہ ہفتوں گزر گئے مہینوں سال گزر گئے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے کھیت کھلیان سب کچھ تباہ و باقات ہو رہے ہیں ہرے کہ وہ صحابی رسول تو وہ جانتے تھے اللہ شہرک سے بھی قریب ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ اللہ شہرک سے قطیب پتا ہے لیکن ملاقات ہوتی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے لیتی ہے لہٰذا وہ نے کہا یا رسول اللہ دعا مانگ دی اب بخاری اور مسلک بھی متفق علی حدیث ہے حضور اکرم سلم دعا مانگتے ہیں صحابی فرماتے ہیں حضر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی دعا مانگ کے سرکار کے ہاتھ واپس بھی نہیں پلٹتے کہ ہم نے بارش کے قطروں کو سرکار کی داڑی پر چمکتے ہوئے دیکھا تو دعا کے لیے اور دوسرا ایک بہن نے سوال کیا تھا تسبیح کے لیے جی تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہن دیکھیں تسبیح اگر آپ اس نقطہ نظر سے پڑھتی ہیں چونکہ ہاتھ میں ہو تو آپ کو یاد رہے گا اور آپ پڑھتی رہیں گی درکسیم اسی میں ایک میرا سوال کر لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جب آپ کسی مجلس میں بیٹھو جیسا ہے یہ بھی ایک مجلس ہماری گفتو گوری دیورنگ مجلس آپ کوئی بھی کچھ نہ پڑھیں تاکہ آپ کی وہ بات جو ہے وہ کنیک نہیں ہو پاسی تو کیا اس میں بھی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے اس کا بھی دیکھیں میں تو یہ بولتا ہوں کیوں گنوں میں تسبیح کے دانے یاد الہی میں حساب کیسا تو یاد الہی کریں تو اس میں حساب نہ رکھیں ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہاتھ میں تسبیح ہو تو پھر بار بار یاد آجائے گا تو ایسی صورت میں شئیہ لیکن تصنع زیادہ ہو گئے تصنع تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس سے بچنے کے لیے کہیں ریاکاری کا تاثم نہ آجائے تو بہتر یہ کہ خفا اللہ یعلم الجہرہ وما یقفا تو تم اگر زور سے بولو تب بھی وہ سنتا ہے تم دل ہی دل میں گنگناو تب بھی وہ سنتا ہے لیکن وظیفہ ضرور کرتے رہے ہیں جو بھی دروش شریف کا وظیفہ ہے اور اگر کوئی خاص وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر کسی استاد کی یقیناً آپ کو رہنمائی کیسا اس کی زکاة نکالنا پڑے گی اس کے بغیر نہیں ہوگا اچھا وسیلے کے سلسلے میں میں آخری بات یہ کہہ دوں وہ دنیای وسیلہ جو بھی بہتر تھا بغیر وسیلے کے ہمیں نہ توحید ملتی ہیں نہ نمازیں ملتی ہیں نہ دعائیں ملتی ہیں اگر کوئی وسیلے کا انکار کرے گا تو بڑی عجیب و غریب بات ہے میں اس سے یہ کہوں گا کہ پھر تو کعبہ کا تواف کیوں کرتا اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے پھر تو حجر اسود کو کیوں چومتا ہے اس لئے کہ ہندو بھی اس ملتی کے سامنے جھکتا ہے تو کعبہ کے سامنے جھک رہا ہے فرق کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں کعبہ کی عبادت نہیں کرتا میں کعبہ کے خدا کی عبادت کرتا ہوں ہندو بھی کہے گا کہ میں عشور کی عبادت کرتا ہوں تو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں اور عبادت خدا کی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم کعبہ کے سامنے ہو کعبہ کہلے کوئی مائی کا لال پڑی نہیں سکتا نماز جب تک یہ نہ کہیں کہ دو رکعت یا چار رکعت نماز واسطے اللہ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف جو کعبہ ادھر ہے یہاں پر جب تک نہیں کرے گا یہاں یہاں گھوم جائے گا اس وقت تک نماز مقبل نہیں ہوگی اور دعا کا وسیلہ اسمان ہے ہاتھ یوں کرے گا وہ عام طور پر دعائیں آگے چلتی ہیں تو جب کعبہ ہماری نمازوں کا وسیلہ ہے میں بوچھتا ہوں کہ نماز کس کا وسیلہ ہے اور کعبہ کا وسیلہ کیا ہے کعبہ کا وسیلہ کعبہ کا کعبہ ہے جب تک حضور کا رخے انور نہیں ہوتا نہ کعبہ ملتا ہے نہ نمازیں ملتی ہیں نماز حضور کی عداؤں کا نام ہے حضور کی عداء کو ہٹا دیں گے نماز نہیں ملے گی تو قرآن کہتا مدد مانگو کسے نماز سے و روزے سے تو نہ نماز خدا نہ روزہ خدا تو معلوم یہ ہے کہ جس نے روزہ دیا جس نے ناماز دیا رہے اس کا وسیلہ وسیلہ نا جرائے میں آلے دنگ چھوڑے سب ریک بری کے بعد واپس آتے ہم نے گفتگو جارے رکھیں گے بسم اللہ الرحمنی ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں ہم گفتگو ہو رہی ہیں وسیلے پہ میری بات کوئی مس نہ نہیں آپ لوگ اپنی باتیں کریں کمیٹی کس کی کھولی مجھے بتائیں آپ پس میں لگے ہوئے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ بھی آپ پس میں لگے ہوئے تھے ہم بھی اپنی گفتگو کر رہے تھے لیکن وہ اور بات ہے کہ ہماری گفتگو ابھی تک اپنے ہی ٹاپک سے جوڑی ہوئی تھی تو اس ٹاپک میں سے جو سب سے اہم سوال ابھی نکلا ہو جب ہم ڈاکس آور میں بات کرتے ہیں کہ کیا وسیلے کا انکار ہے قرآن میں سنت میں تو ڈاکس آور اور آپ سب سے میں چاہوں گی کہ کیا انکار ہے کہ وسیلے سے ہی مانگنا بس خدا ہی کافی ہے خدا ہی کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہ ہے وسیلے کا انکار تو کیا جا سکتا ہی نہیں وسائل اور وسیلہ ہی تو ہے زندگی اسی اساس پر کھڑی ہے تو میری بہن کا جو وہ ہے جا رہی ہیں وہاں ان کی حاضری ہو گئی ہے مدینہ میں تو وہ سٹیمپ لگا دی نا بلکل لگ گئی بلاوہ بگر تو کوئی جائی نہیں سکتا ختم کہا نہیں اسی نے وسیلہ بنایا بلاوے کے بغیر تو وہاں کوئی حاضری ہوئی نہیں سکتی وہ خرپتی کیوں نہیں صحیح تو اس لیے وسیلہ جو ہے یہ بنیاد ہے عبد اور معبود کے درمیان محبت کی رسی کو مضبوط کرنے کا بے شک اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑنا ہے تو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی قرآن ہے وسیلہ ہے اللہ کی رسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے آپ کی شخصیت آپ کی سیرت آپ کی سنت کو مضبوط سے تھامے رہنے کا حکم قرآن نے دیا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کامیاب تو وہی ہے کامیابی کی قلید کامیابی کی کنجی کامیابی کی زمانت کامیابی کی بنیاد سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے لہذا کون مائے کلال وسیلے کا انکار کر سکتا ہے بے شک جی اچھا مجھے ایک بات بتائی آپ میں ایک سوال کرتا ہوں تمام لوگوں سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آسان سی بات ذہن میں آتی ہے میں چونکہ بار بار صحابہ پر اس لئے فوکس کر رہا ہوں کہ اب یہ بات دلیل کے طور پر پیش کی آتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیا جائے ٹھیک ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو اللہ جن سے اللہ راضی جو اللہ سے راضی ایسا ہی ہے نا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں موجود ہیں عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو تلاش کہا کروں پر غور کیجئے گا یعنی ان کو یہ پتا ہے کہ سٹیمڈ ہیں وہ مطلب لکھ دی گئی ایک بات کہ ان سے اللہ راضی ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور جنت کی ان کو بشارت دے دی گئی ہے اب دوسری کوئی بات نہیں ہے لیکن خوف ہے خوف ہے اس خوف کے مارے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو تلاش کہا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان عمل پہ دیکھ لینا میزان عمل پہ دیکھ لینا اگر جس کا نیکیوں کا پڑھرہ بھاری نہیں ہوگا تو میں نیکیوں کا پڑھ رہا بھاری کروا رہا ہوں مفہوم ارز کر رہا ہوں پھر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں اسٹیمڈ کر رہے ہیں بات کو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کالی کملی کا سایہ ہی ہے اس دن اور کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ملے گا اسی کے توسط سے ملے گا تو سرکار نے فرمایا اگر وہاں نہ پاؤں تو مجھے پول سرات پہ دیکھ لینا کہ رب سلم رب سلم کی صداوں میں میں امتیوں کو گزروا رہا ہوں گا ابھی بھی خوش نہیں ہوئے بات سے ابھی بھی تسکین نہیں پہنچی دل کو پھر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں سرکار نے فرمایا اگر وہاں نہ پاؤں تو مجھے حوض کوسر پہ دیکھ لینا کہ جام کوسر اپنے دست مبارک سے امتیوں میں تخصیم کر رہا ہوں گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جیسے گناہگار جن کے لیے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ تجھے ناز کس بات پہ تو دیکھتا چربی سے سنتا ہڈی سے بولتا گوشت سے پیٹ بطیرے غلازت ہے ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم اپنے سجدوں کی بنیاد پر بخشے جائیں گے خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ محشر کا میدان ہے آپ ساری عبادتیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ صاحب میری یہ نمازیں ہیں میرے یہ روزیں ہیں میرے یہ سجدیں ہیں میں نے یہ قرآن کی تلاوت کی میں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا اور ایک لمحے اللہ نے یہ فرما دیا کہ جا میں نے تمام عبادتوں کو تیرے مو پر مار دیا اور کسی کو قبول نہیں کیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد پھر وہی بات یاد آئے گی والا صوف ایوتی کا ربوں کا فتردہ وہ جو دعویٰ ہے نا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی کو دوزخ سے نکال کے جنت میں نہ لے جاؤں تو محشر کے میدان میں اگر کوئی ہے مل جاؤ ماوہ تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اغدس ہے تو جب وہاں وہ ہیں انہی کے توسط سے ہم یہاں ہیں تو کیوں نہ آج سے انہی کے توسط کو پکڑ لیں کہ ہمیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہیں بس سرکار ہی کہ شفاعت پر ناز ہے اور اللہ کی رحمت پر ناز ہے دوزخ صاحب آپ کی طرف آنس پر بات کا آغاز کرتی چلو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو دیکھنا ہے عبادت حضرت علی کو سننا ہے عبادت اور جب مولا کائنات کی ہم عبادت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب تیر کھینچنا تو علی کے سجدے میں کھینچ لو عبادت کا یہ حالم ہے اور مولا جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس قدر ان کی تڑپ اور اتنا رونا ہوتا تھا اس عبادت میں کہ مولا سے پوچھا جاتا ہے کہ علی تم میں کس چیز کا خوف ہے تو کہتے تھے مجھے خوف نہیں ہے میرا خدا اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ وہ میری عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے تو ان کی عبادتیں ایسی تھی تو ہماری عبادتوں میں تب ہی تو وہ حال آئی نہیں سکتا تو ہم اپنی عبادتوں کو کیسے درست کرتے چلے جائیں کونسی ایسی رسی ہم نے چھوڑی ہوئی جس کو ہم تھام نہیں پا رہے ہیں کہ جہاں ہماری لرزش ہے پلیز اس کا جواب اچھا پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا کہ وسیلے کا انکار کا ہے پورے قرآن پڑھ لیں اچھا اللہ تعالیٰ کی دستور ہے یہ اس کی سنت ہے کہ وہ قرآن میں احادیث میں وہ چیزیں بیان کرتا ہے جن کی ممانیت ہو اور دنیا میں بھی جو لسٹ ہوتی ہے وہ پروہبیٹڈ چیزوں کی ہوتی ہے جن کا انکار ہو جائز چیزوں کی نہیں ہوتی قرآن میں ہی نہیں کہہ بریانی جائز ہے یہ کھالو گوشت یہ جائز ہے یہ کھالو یہ کھالو نہیں جہاں پر انکار ہے اللہ نے اس کو بیان کیا لیکن حیرت کی بات ہے اقرار میں اللہ نے جس چیز کو انڈورس کیا قرآن میں وہ وسیلہ ہے کیلئے ٹیکس کے اندر لہذا انکار کہیں پر میں نہیں جب اقرار ہے تو پھر انکار کرنا میں سمجھتا ہوں کج فہمی ہے قرآن و حدیث پر ہمیں چلنا چاہیے نہ آثار صحابہ سے انکار ہے کہیں سے بھی انکار نہیں ہے اب عبادات میں خشوب و خضوک ہے اور پھر مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ بتائیے کہ جب اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے تو ہم دعائیں کیوں مانگتے ہیں تو آپ نے فرما کے ہو سکتا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہوگی یہ دعا مانگے گا پھر اس کی دعا مقبول ہوگی لہذا دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے اور خشو و خضو کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں سرکار نے فرمایا کہ اگر تم عبادت میں خشو و خضو کہتے ہو تو یہ حدیث آپ نے فرمایا کہ اے بندے تو خدا کو تو نہیں دیکھ سکتا کتاہی بصیرت اور کمی بسارت سے لیکن تیرا یہ ایمان تو ہونا چاہیے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے بے شر جب انسان اس نیت سے عبادت کرے گا تو پھر یقین خشو و خضو آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمیں نسخہ فرمایا کہ اے انسان جب بھی نماز پڑھ تو اس نیت کے ساتھ پڑھ کہ یہ تیری آخری عبادت ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ روح قبض کرنی چاہے تو جب انسان اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس میں سرور کتنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو پکار رہا ہوں وہ بے خبر نہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے حال کو جانتا ہے وہ میں جو بھی تنہائی میں کروں محفل میں کروں دل میں کروں تخیل میں کروں میں کہیں پر کروں وہ اللہ دیکھ رہا ہے جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر ہی میں سمجھتا ہوں کہ جب معزن پکارے تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا مقام بستر نہیں اس کا مقام مسلح ہونا چاہیے ایک جملے میں سے اضافت ہے امام زنبابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضوح فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جائے کرتا تھا کسی نے پوچھا کہ اے امام یہ کیا ماجرہ ہے آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا تجھے کیا معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اور مولا کے کائنات فرماتے ہیں کہ وہ لرستے تھے کانپتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اے مولا آپ کیوں اتنے لرستے اور کانپتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تجھے کیا معلوم جس ذمہ داری کو اٹھانے سے زمینوں حسمان نے انکار کر دیا تھا اب میں وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے جا رہا ہوں تو یہ عبادتوں کا ان کا سرور تھا کس بہن کے پاس سوال تھا مائی گنگو جی بیری بہن پوچھیں یہ سوال تھا کہ خواتین کو مزہرات پہ اور قبرستان جانا جو ہے منع ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جو جاتی ہیں خواتین کا مزہرات پہ اور قبرستان جانا منع ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ڈاک سب کیا کہنا چاہیں گے کہ نہیں جانا چاہیے ہم عورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اس میں شروع کے زمانے میں خواتین کے لیے یہ ممانعات پائی ہیں اچھا شروع کے زمانے بعد میں تھوڑے سے رخصت ہوئی لیکن پراشوب دور کا جب آغاز ہوا دین بھی بھگ کے ساس کیا آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا آپ کے لیے دیکھیں فتنے کا دور جب شروع ہوا تو خواتین کے لیے وہاں جانا تقویٰ کے خلاف قرار دیا گیا ہے فتوہ اگر ہے لیکن تقویٰ کے خلاف قرار دیا گیا ہے کیونکہ آپ اس دور کو لے لیجئے کس قدر یعنی غیر محفوظ دور ہے اس دور میں خواتین کا قبرستان جانے سے بڑے فتن فساد کے آغاز کا خطرہ موجود ہے اس لیے علماء حق نے اسے تقویٰ کے خلاف قرار دیا ہے اچھا دور صاحب یہ بات تو دھری کہ علماء حق چاہے وہ چودہ سو سال کے بعد کسی چیز کو خراب سمجھے منع کر دیں ہے تو بدت لیکن اچھی بدت کہیں گے ہے تو بدت ہے بدت ہے سیئے بدت ہے حسنات ہے ہم بدت ہے کیوں کہیں اکتہاد ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا سمل سمل کے اور ناپ تول کے بیان کے ایسا ہی ہے حضور نے پہلے متلقہ انکار کیا پھر متلقہ نہیں قرار کر دیا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس میں خواتین بھی اس میں مرد بھی ہیں لہٰذا اگر اس کو تھوڑا سا تفسیر سے بیان کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے مشکل اردو کو تھوڑا سا ہٹا کے آسان اردو میں تاکہ میری بہن کو بھی سمجھ آئے کہ پہلے دور میں منع کیا گیا پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اجازت دی گئی لیکن سرگار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب جلوہ فرما ہوئے یسرب کو مدینہ بنایا تو اس وقت وہاں پر مختلف یہود بھی تھے وہاں پر عیسائی بھی تھے نجلان کے اور وہ باقاعدہ قبرے جو ہے وہ پختہ بناتے تھے پختہ سے مراد یہ ہے کہ کچھی اس سینس میں ہم بھی پختہ بناتے ہیں لیکن ہماری زمین کا باٹم لگ رہا ہوتا ہے یا زمین کی بغل لگ رہی ہوتی اوپر سے ہم پختہ کر دیتے ہیں سلے رکھ دیتے ہیں ساری اوپر چاہے مٹی لگا دیں کہ یہ مٹی کچھی لیکن ہم نے پکا کر دیا زمین کا اس کو پیٹ کہیں نہ کہیں سے اس کو ملنا چاہیے کچھی کا یہ مفہوم ہے پہلے وہ کرتے تھے پھر تصویریں لگاتے تھے تو اب یہ خوف موجود تھا کہ عیسائی اور یہودی وہ پہلے ہی شرک کر چکے ہیں یادہ مسلمان کو بھی شرک میں اطلاع نہ کر دیں خباتین چونکہ غلب کی کیفیار میں زیادہ ہوتی ہیں نوحہ اور یہ سب کچھ ان سے زیادہ منصوب اور منصوب تھا یادہ سرکار کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں روکا اور اس کے بعد آپ نے پھر اجتماعی طور پر سب کو اجازت دے دی اب آج فقہ اکرام لکھتے ہیں اگر خباتین جائے میں کہوں گا چاہے وہ بزار چاہے وہ مزار جائے بات ایک ہے وہ جہاں پر بھی جائے تو اس کا جو پروٹوکول ہے جس طرح ہماری بہن نے ہجاب کیا ہوا اس طریقے سے جائے وہ مزار پر بھی جا سکتی وہ بزار میں بھی جا سکتی لیکن جو وہاں کا اصول ہے وہیں اصول بدلہ نہیں کرتے اصول نہیں بدلہ لہذا احترام کے ساتھ جائیں وہاں جا کر نوحہ نہ کریں اور ہمارے فقہ اکرام نے لکھا کے سرحانے پر جائیں اور پائنٹی پر کھڑے ہو کر کیونکہ نا اس کے پیروں کی جانب کھڑے ہو کر پھر جو ہے آپ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیں چار اکل پڑھیں مہوزتین پڑھیں اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کو تفعہ پیش کریں اور پھر ان کے وسیلے سے اپنے لئے مانگیں یہ پروپر وے ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آداب مزارات ہمیں سکھانا چاہیے نہ وہاں جا کر سجدہ کوئی کرے گا نہ وہاں جا کر کوئی نوحہ کرے گا نہ وہاں پر جا کر کوئی ارتی سیدھی حرکات کرے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے مزارات پر انتظام موجود ہے سارے انتظام موجود ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ جن مزارات میں اوقاف ہے وہاں پر انہیں صرف پیسہ چاہیے وہاں پر انہوں نے مرد و زن کا جو مخلوط اجتماع ہے جو وہ انہوں نے اس کی شد ختم کر دی ہیں عورت اور آدمی ہر جگہ پر مکس ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کا موقع یہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں ہو سکتی اس کے علاوہ اسلام نے اور شریعت نے اور حج کے موقع میں بھی تواف کا موقع ہے باقی اسلام نہیں کہا کہ نماز آگے عورت ہے تو پیچھے آپ کھڑے ہو جاؤ وہ جو تواف کا موقع ہے اس میں جو ہے وہ شریعت ثابت ہے باقی عورت حج کر بھی جائے گی تو نمازیں اپنی عورتوں مردوں سے آگے نہ پڑے اور دیگر چیزیں نہ کریں وہ التزام وہاں پر بھی ہے لہذا میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی بہن مزار پر جاتے قبرستان میں جائیں تو شریع محرم ساتھ ہو ان کے ساتھ اور اس کے بغیر قبرستان میں اکیلی نہ جائیں کوئی بھی عیب کوئی دھبا ان پر لگ سکتا ہے لہذا قبرستان شہر خموشہ ہے وہاں پر آپ جائیں تو کسی محرم وہ ہے جس پہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ایسے محرم کو اگر آپ لے کر جائیں اور پھر باقاعدہ ہجاب کے ساتھ جائیں اور اپنی فکر آخرت بھی ہو آپ کو اپنی آخرت بھی یاد آئے تو پھر میں جاتا ہوں کہ وہاں پر جانا جائز ہے ادربائی احتیاط کریں اور مزار پر بھی جائیں تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہے جرام آپ کا آپ کے سوال کے جواب مل گیا اپنا ٹاپک لیتے ہیں وسیلہ جس کو ہم لے کے چلے تھے دنیاوی وسیلے ہم ڈھونٹے ہیں کہ ایسے بھی کسی بھی بڑے آدمی سے جب ہمیں ملنا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کی سیکیٹری سے ملتے ہیں پھر ہم اپوائنٹمنٹ ملتی ہے پھر ہم اس تک پہنچتے ہیں تو یہ دنیاوی وسیلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ثروب پھر ہم پوچھتے ہیں آپ کی کوئی جان پچانے تو ذرا سفارش کر دیں یہ سفارشیں جو لگواتے ہیں تو جب ہم اوپر والے کے ساتھ سفارشیں لگواتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کن چکروں میں پڑے ہیں مصر ایک بہت سے سفارش لگوالی جائے ایک نیچے والا جو اوپر والا ہے اس سے سفارش لگ سکتی ہے وہ جو اوپر والا ہے وہ بغیر سفارش کے مان جائے گا اور ایک آپ کی جو بال بڑی خوبصورت آپ نے کی تھی اس بات کو کہ جب ہم آپ نے کہا نا کہ اس کی بارگاہ میں جب جا رہے ہو جب وہ بلا رہے تو فوراں بستر نہیں ہے تمہاری جگہ پھر تم اٹھ کے اس کے پاس جاؤ تو میں تو کہتی ہوں کہ وہ تو ہر وقت دیکھ رہے اگر ہم یہی سوچ لیں گے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے تو ہماری زندگی تو ایسی خوبصورت ہوتی چلی جائے دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتا ہوں یہ خوف ہمارے پر آئے میں یہاں پر ایک چیز وضاعت کر دوں پھر آپ دیکھیں جس طرح جنید نے ایک آیت پڑھی تھی اب یہاں پر دنیا بھی کسی بوس کے پاس جائیں کسی حاکم کے پاس جائیں اللہ نے اسے نہیں کہا لازمًا تم نے ضرور اس کا کام کرنا ہے لیکن یہاں پر عجب معاملہ ہے ہم بندوں کو کہا کہ جاؤ حبیب کے روزے میں جاؤ وہاں جا کر استغفار کرو قرب مصطفیٰ میں جاؤ قرب مصطفیٰ میں قرب الہی ملے گا لہذا وہاں پر جا کر استغفار کرو یعنی کہ آپ کی دعا ہے جو آپ کا وسیلہ بندی چلی جا رہی ہے پیارے میں نے اعلان کر دیئے کہ سب تیری بارگاہ میں بخشوانے کیلئے آئیں گے میں نے تجھے دینے میں کمی نہیں کیے تو اپنے بندوں میں تقسیم کرنے میں کمی نہ کریں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر جانی شاہی ہے یہ دعا کتنا بڑا وسیلہ ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں دیکھیں دعا عبادات کا مغزی دعا ہے لیکن دعا بغیر درود کے قبول ہی نہیں ہے دیکھیں نا عبادات کو یوں سمجھ لیجئے اس کا جو سنٹرل آئیڈیا بتایا وہ آپ کو دعا کو بتایا لیکن دعا جو قبول ہوگی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک درود پاک کے پر اس دعا کو نہیں لگیں گے اس وقت تک وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے یوں کلیر سے دعا یوں جمجھے وہ مرکز ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک کنفیوزن بہت کلیر لی جانی چاہیے وہ کلیر ہو کے جانی چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈیریکٹ نہیں مانگ سکتے آپ کو ڈیریکٹ بھی مانگنا چاہیے بار بار مانگنا چاہیے رونا چاہیے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہترین جنگ جو ہے اگر وہ کوئی لڑی جاتی ہے تو وہ جانماز ہی پہ لڑی جاتی ہے کہ رات کی تاریخی ہو خلوت ہو جلوت نہ ہو خلوت ہو اور اس وقت صرف میں ہوں اور تو ہو اور اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی ساری عرضیاں پیش کر دیں کہ یا اللہ بہت گناہ کار ہوں بہت سیاہ کار ہوں بہت بدکار ہوں سب کچھ میں نے کر لیا ہے لیکن تیرا بندہ ہوں تیری بارگاہ ہوں اب تُس سے مانگتا ہوں تیرے حبیب کے تیرے پیارے کے صدقے سے تیرے پیارے کے صدقے سے تو پھر آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی بہت شکریہ جناب یہاں میں آج آپ لوگوں بتاتے چلوں کہ آج میرا آپ لوگوں سے آخری ملاقات تھی آخری شوئے میرا یہاں اور آپ لوگوں سے اگر کوئی بھی مجھ سے یہاں رہتے ہوئے اتنے حرصے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑے کہ آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں اپنی ٹیم کا شکریہ آدھا کرتی ہوں اپنے ہیڈ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں پیارہ ملہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھ پہ اتنا ادبار کیا انہوں نے رمضان کی ٹرانسمیشن دی اس کے بعد انہوں نے ایشو دیا تھا انکہ سو مچ بہت شکریہ آپ سب کا آپ لوگوں نے مجھے اور مجھ سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دی جگہ تمام دیکھنے والوں سے کہنے میں بولنے میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی میک اپ آٹس کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی لیکن آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ منڈے سے میری ایک اور دوست اس شو کو آگے لے کے بڑھیں گی ان کو اسی طرح پیار دیجئے گا اسی طرح عزت دیجئے گا جس طرح آپ نے مجھے دی اور اسی امید کے ساتھ آج آپ لوگوں سے خداحافظ کہوں گی اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سو مچ آپ لوگ کی مجھے سدہ سلامت رکھے سدہ خوش رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نیک نمنا ہے آپ کے ساتھ اور آپ بہت اچھا کام کر رہی تھی اور میری بڑی دعایں آپ کے ساتھ ہیں کہ جہاں رہے ہیں مجھے خوش ہی ہے کہ میں نے جانے سے پہلے ایک اچھے ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کی جہاں میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے بند دروازے ضرور کھلے ہوں گے کچھ دماغوں میں جو ہمارے فطورات بڑھ جاتے ہیں کچھ سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے جواب ہمیں کہیں نہ کہیں ملے ہوں گے بلکل بلکل شروع میں بھی آپ کی ابتداء بھی اسی چیز سے رہی اور انتہاوی اور اللہ اور مزید کامیابی بلکل آپ نے بڑا اچھا ٹاپک خبر آخر میں جو کہا نا میں ایک کہوں گا کہ وسیلے کے انکار ملہ تو کرتا ہے اللہ نہیں کرتا بہت 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 شکریہ جنام تمام دیکھنے والوں کو میرا ایک دفعہ پر اسلام علیکم اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیشہ اتنا خوش رہیے خوش رہنے دیجئے جیئے اور جینے دیجئے سب کو یہی ہے ہماری زندگی منڈے کو نو سے گیارہ ہمارا شو ایک نئے انداز سے آپ کو نظر آئے گا اوہو منڈے کو سپیشل شو ہے نو سے بارہ ضرور دیکھے گا جنام کیونکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنا نیا چہرہ جو آپ دیکھیں گے اب صبح صویرے صبح میں تو ویلکم کیجئے گا بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے ہر چہرے کو ویلکم کیا اسی خوبصورتی اسی پیار اسی محبت کے ساتھ سو جنام اجازت دیجئے اللہ حافظ